محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراج کا درس محرم الحرام کے حوالے سے ہے محرم الحرام کا مہینہ ان مہینوں میں ہے جن کو اللہ نے محترم اور مقدس بنایا ہے قرآن انجیر میں لگلہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کے نظام کو اللہ نے بنایا ہے تو سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے واللہ کا نظر بہت زیادہ محترم ہیں بڑا ہی ان کا مقام و مرتبہ ہے جن میں سے وہ چار مہینے یہ ہیں زکادہ ذلحجہ محرم اور اکرچب المرچب یہ چار مہینے ہیں تو محرم بھی ان محترم مہینوں میں ہے جن کی تقدیس اللہ نے بیان کی ہے اور محترم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں جہاں تک ممکن ہو بندہ گناہوں سے بچے گناہوں سے تو پورا سال ہی بچنا ہے لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں اور ان زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت زیادہ گزارنا ہے چونکہ اللہ نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے اس لیے اب یہ محرم المحرام کا مہینہ یہاں اس کے بارے میں بعض ہمارے نادان مسلمان ان کے اندر یہ غلط فہمی بائی جاتی ہے کہ محرم کی فضیلت اور احمیت صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یوں کہہ دیں کہ ان کو بھی یہ مقام و مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہوگی اس دن یومِ عشورہ کے دن کی وجہ سے کیونکہ یہ یومِ عشورہ کا دن بڑا ہی مقدس دن رہا ہے پہلی شریعتوں میں بھی اور یہ مہینہ بھی پہلی شریعتوں میں مقدس رہا ہے اب دیکھیں محرمی نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں تو اسی محرم کے یومِ عشورہ کے متعلقے حدیث میں بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو جمعہ کا دن دس محرم کا دن تھا یومِ عشورہ تھا پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن میں قبول فرمائی حضرت ارزیس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی یومِ عشورہ یعنی دس محرم کا دن تھا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی چودی بہاڑ پر ٹھہلی تو وہ بھی دس محرم کا دن تھا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بائیوں نے ظلم و ستم کیا مصر میں چلے گئے تو اللہ نے قید سے رہائی تو دی تھی وہ بھی دس محرم کا دن تھا اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے غرض بے شمار واقعات جو ہیں اسی محرم کے مہینے کے اسی دن کے ساتھ خاص ہیں مثلا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی فیرون سے تو دس محرم کا دن یومِ اشورہ کا دن تھا اسی علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا دس محرم کا دن تھا یہ بھی اسی طرح امامِ علی مقام واقعہ کربلا ہوا یہ بھی دس محرم کا دن یومِ اشورہ کا دن تھا اور قیامت بھی کرپا ہوگی تو وہ بھی دس محرم کے دن جنہے کا دن دس محرم کا دن ہوگا جب قیامتِ کبرا واقع ہوگی اور بھی بے شمار واقعات محرمین نے لکھے ہیں جو اسی دن کے متعلق ہیں تو آپ دیکھیں اس دن میں ظاہر بات یہ خاص چیز تھی جو بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے ہیں یہ محترم اور محسس مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضیحل بھی بیان فرمائے فرمائے کہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے اس میں ہر دن روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو میں آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی بلکہ سے معاف فرما دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی اہمیت بھی بیان فرمائی بلکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا دس محرم کا آشورہ کا روزہ فرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ سے پہلے مشرقین مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کامزر فرما دے کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں اس لئے بعض ایسی چیزیں تھیں جو ملت ابراہیمی کی بنایا ہوئے تھے اگرچہ ان کی حالتیں انہوں نے تقدیل کرتی مثلا حج کرنا یہ بھی ملت ابراہیمی سے بیداللہ کا تواف کرنا یہ مشرق لوگ بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے تقدیلی یہ کرتی تھی اس میں کہ یہ لوگ ننگے تواف کرتے تھے لباس پہنے بغیر تو یہ ایک غلط چیز تھی بغیرنا تواف کرنا یہ ملت ابراہیمی میں شامل تھا تو یہ بہت ساری چیزوں پر عمل پیرا تھے جس میں دس محرم کا روزہ بھی یہ لوگ رکھا کرتے تھے بلکہ بہت شبہ یہ بھی ہے تھے کہ پہلے دس محرم والے دن ہی بیداللہ کا غلاف یہ مشرقین مکہ تبدیل کیا کرتے تھے برل بے شمار واقعات اس دن کے ساتھ خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بھی بیاد فرمائی ہو سکے تو روزہ رکھا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف علیہ مدینہ تعیبہ میں ہجرت کر گئے تو یہاں معلوم ہوگا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے فیرونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی بنی اسرائیل کو کامیاب کیا تھا اس دن ہم یہ دن مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم سے زیادہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چونکہ یہود یہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں عیسائی رکھتے ہیں لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو یہود و نصارہ کی مشابت سے بچایا ہے ان کی مخالفت کرو آپ دیکھیں نیک کاموں میں بھی ان کی مشابت سے شریعت منع کرتی ہیں باقی کاموں میں جو ہم لوگ مشابت اختیار کرتے ہیں یہ بہت بوری چیزیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا اسی میں سے ہوگا نیک کاموں میں بھی ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کیا ہم مشابت اختیار کریں جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کرے اس سے منع کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اہندہ سال میں دو روزے رکھوں گا لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں اہندہ سال محرم کا مہینہ نہ آسا گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھ سکے لیکن خواہش نے ظہار گیا اس لئے علماء اکرام محدثین فرماتے ہیں کہ نو اور دس محرم کا یہ دو روزے رکھے جائیں اگر دو نہ ہو سکے چونکہ آج کل یہ مشابت نہیں پائی جاری اگر کوئی ایک بھی رکھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہ روزہ کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ صرف نفل ہے رکھ لینا مسنون ہے اگر کوئی نہیں رکھتا کسی قسم کا اس کو گناہ نہیں ہے جو رکھ لیتا ہے اس کے بارے میں عجر ہے کہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ اپنا اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں اور پورے مہینے کی فضیلت کیا ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرماتے ہیں اور حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے یعنی محرم کا روزہ احتمام سے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو اس دن جو کرنے والا کام ہے ایک تو دس محرم کا روزہ رکھیں دوسری بار جو حدیث انبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یومِ آشورہ یعنی دس محرم کو اپنے گھر والوں پر رزق میں وسط کرے گا پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق میں فراخی کرے گا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو ایسے ہی پایا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو دو کام ہیں جو خاص جو دن آنے والا ہے دس محرم کا اس میں کرنا ایک تو روزہ کا ہی تمام کیے جائے دوسرا اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق وسط کرنا رزق میں یعنی عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ ان پر خرض کر لینا زیادہ ان کی دعوت نما کوئی چیز ہو جائے یا باہر سے کچھ کھلاج نہ کسی بھی طریقے سے عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ اپنے گھر والوں پر خرج کرنا اس کا شریعت نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیر دی ہے صحابہ کرام نے تجربہ کیا ہے ان کی تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے اور آج بھی انشاءاللہ اگر ہم اسی نیک نیتی کے ساتھ اپنے گھر والوں پر وسط کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کو ایسا ہی پائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ سو فیصد درست ہے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ مقدس دن آ رہا ہے سارا مہینہ ہی مقدس ہے ہم سارے مہینے کو اس ہی احترام سے گزاریں خاص طور پر یہ دس مہرن کا دن بہت زیادہ مقدس دن ہے اس کو بھی احترام سے گزاریں روزہ رکھیں روزہ نہ رکھ سکیں اپنے مرنے والوں کو اس حالے ثواب کریں زیادہ سے زیادہ خاص طور پر شہدہ کربلا ان کو بھی اس حالے ثواب کریں پڑھ کے بکشیں یہ چیزیں کرنے کی ہیں باقی بہت ساری خرافات اس مہینے میں ہم لوگوں نے جن کو جنم دیا ہیں ان پر عمل بیراہ یاد رکھیں ان خرافات سے بچنا ہی ہمارا دین ہے یہی دین ہے ان خرافات میں پڑھنا دنیا جہان کی نکامی اور بربادی ان سے بچنا چاہئے اسی مہینے کے اندر یاشورہ کے اندر بعض حضرات جو ہیں وہ تازگیہ نکالتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور نوحے لگاتے ہیں نوحے سنتے ہیں ایسا معاملہ شریعت کی روز بلکل حرام ہے نجائزے کرنا بھی حرام اس کو دیکھنا بھی حرام ان کاموں میں شرکت کرنا ہمارے نادان مسلمان چھوٹی ہوتی ہے اور تازگیہ میں چلے جاتے ہیں یا ان کو پیڑتا ہوا دیکھتے ہیں یاد رکھیں حدیث بارکہ میں آتا ہے جس نے کسی قوم کی تعداد کو بھی پڑھا دیا وہاں جا کر وہ بھی گنی میں شمار ہو گا اس لئے کبھی بھی ان کے جلوسوں میں شرکت نہیں کرنی یہ لوگ بہت زیادہ تبرہ کہتے ہیں صحابہ کرام پر اور بہت زیادہ ان کو نعوزمیلہ گاگی نہ دیتے ہیں بھرا بھلا کہتے ہیں اور یہ محصرف نعرہ لگاتے ہیں حب اہل بیعت کا وگرنا بالکل محبت نہیں ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لوگ علاوہ ہے نعرہ اہل بیعت کا لگاتے ہیں بے شمار ان کی کتابوں میں ایسی گلاستیں بری ہوئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں جو بندہ بھیان نہیں کر سکتا اس لئے ان لوگوں میں بلکل شرکت نہیں کرنی چاہیے سیاہ لباس ہمارے نادان نوجوان فیشن کے طور پر سیاہ لباس اس مہینے میں پہن لیتے ہیں خاص طور پر یہ دسم اور ننگوں بلکل منع ہے بلکل نجائز ہے سیاہ لباس پہن سکتے ہیں آپ عام دنوں میں لیکن جب کوئی چیز کسی قوم کی مشابت بنجے شعار بنجے تو اس کا طرق لازم ہوتا ہے خاص طور پر یہ محرم کے دن یہ لوگ یہ لباس پہنتے ہیں لہٰذا ان کی مشابت سے بچنے کے لئے محرم کے مہینے میں سیاہ لباس بلکل نہ بیانا جائے اس سے بریز کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو کیونکہ دنیا میں جس سے ہم محبت کریں گے عقیدت رکھیں گے اور جس کے کاموں کو اپنائیں گے جن کے شاعر کو اپنائیں گے نشانیوں کو اپنائیں گے انہی میں ہمارا حشر ہوگا اللہ کے نبی کا واضح فرمانے تو یہ تازیہ یہ جلوس نکالنا اس میں شرکت کرنا یہ ماتم یاد رکھیں بلکل حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اب دیکھیں حبی آل بیعت کا یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں انہی کی محبت میں یاد رکھیں بلکل ماتم جائز نہیں ہے نہ ہی یہ شریعہ سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت زینب یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ماتم کیا تھا اور انہوں نے اپنا سینہ بیٹا تھا اس لئے ہم ایسا کہتے ہیں یاد رکھیں یہ بلکل اکل میں آنے والی بات نہیں ہے جس نبی کا فرمان یہ ہو لئی سمنا منظرہ بن خدود وشکل جیوب ودعا بداول جاہلیہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رکسار پیٹے اپنا گریبان چاک کرے جاہلیت کی طرح وویلہ کرے ایسا ہم میں سے نہیں جس نبی کا یہ فرمان ہو اسی نبی کا اہلِ بیعت اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہے یہ بلکل اگر تاریخ میں لکھا بھی ہے تو جھوٹ لکھا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہو اور اہلِ بیعت والے اس کو تسلیم نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا اور ادھر امام حسین رضی اللہ ادھروں کا سبر اتنا بیان کرتے ہیں کہ سارے بھار اکتر نفوس سے قدسیت جو ہیں وہ قتل ہوئے پڑے شہید ہوئے پڑے ہیں امام حسین سنے تنہا سب میں کھڑے ہیں اور اتنا بڑا بہادر اتنا بڑا حوصلہ یہ کوفی خود کہتے کہ ہم نے کسی انسان گندر نہیں دیکھا امام حسین کے سامنے سارے لاشے پڑے ہیں ایک آنسو بھی ان کا آنکھ سے نہیں ڈب گا اتنا بڑا حوصلہ امام حسین کا اور اسی ماں کا دودھ پینے والی بیٹی اور اسی جو ہے اسی باپ کی بیٹی زینب وہ بے حوصلہ کیسے ہو سکتی اور کیسے وہ ماتم کر سکتی ہے یہ بالکل بے دلیل باتیں ہیں لہذا ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ آلِ بیعت ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کے فرامین کو دیکھنے والے تھے ان پر عمل پیرات ہے بہرحال یہ جتنی بھی خرافات ہیں ہمارے نادان مسلمان دیکھا دے گی یہ جو چیزیں پکا کر بانٹنا یہ شریعہ سے کہیں ثابت نہیں ہے یہ صرف اور صرف شیعوں کو دیکھا دے گی یہ لوگ کرتے ہیں ان سے بجھنا جائے پانی کی سبیلیں لگا لینا دودھ کی سبیلیں لگا لینا شریعت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا یاد رکھیں ہمارا ہر وہ عمل جو شریعت کے عین مطابق ہوگا سنت سے ثابت ہوگا صحابہ قرآن کے عمل کے مطابق ہوگا اس پر ہمیں عجر ملے گا مگرنہ کسی عجر ہو عمل پر ہمیں عجر نہیں ملے گا وہ ہماری خرافات ہیں ہم دیکھا دیکھئی امام بس ہمیں بھی ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہی محبت ہے یہی محبت کا تقاضی ہے ایسی بات یہی لوگ ہیں جو دشمن تھے جنہوں نے پانی بند کر دی ان معصوموں کا معصوم علی اسکت تڑپ رہا ہے عبداللہ تڑپ رہا ہے عضی امام حسین رضی اللہ ان کی گود میں ہے ذرا وہ منظر تو انگوں کے سامنے لے کیسا دل خراش منظر تھا پانی کو سوال کیا ہے اور ایک دیر آیا اور عبداللہ کے حلق میں اتر زیادہ ہے اور عضی امام حسین بے بات سے وہاں وہ لہو لے کر وہ خون لے کر اللہ کی طرف اٹھا دے یا اللہ اگر تُو نے آج اپنی مدد کو روک لیا تو ہم تقبیس پر راضی ہیں لیکن یا اللہ ان سے تُو خود انتقام لینا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو شامل تھے نشان عبرت بنا دی بعد میں آنے والوں نے ان کو نشان عبرت بنایا اور ایسا سب معاملہ ہوا یہ لوگ تو وہ تھے جو پانی بند کرنے والے اور آج سچا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پانی دینے والے دیجئے ہیں وہ ہر میں ان سے بچنا چاہیے اور ایسی مجالس میں شرکتیں شریعت منا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہی خاتمہ ہو جائے تو کیا اللہ کو مو دکھائیں گے جا کر کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یاد رکھیں صحابہ کرام سے محبت اہلِ بیعث سے محبت ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کر اور جو میرے اہلِ بیعث سے محبت نہیں رکھتا تو بھی ان سے محبت نہ کر بے شمار احادیث ہیں اور ہمارا ایمان ہے اہلِ بیعث سے محبت جو ایمان جس دل میں اہلِ بیعث کی محبت نہیں ہے وہ دل اس کی دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے یہاں تک اس لئے محبت کا دغاز ہے صحابہ کرام کو بھی تسلیم کریں مانے ان سے میعقیدت رکھیں اہلِ بیعت سے بھی لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کریں جن سے منع کیے ہیں ان سے ہم رکھ جائے اسی میں نجات ہے تو یہ چاندک باتیں ہیں جو آپ نے حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امین